بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا اگر نگار خانم کسی طرح موت کے تاریخ غار سے نکل بھی آئی ہوگی تو بے رحم تازیانوں کی بارش نے اس کے نرم و نازد جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا؟ پتر اور شیشہ یہ سوچ کر ہی محمود لرز اڑتا تھا اور پھر ایسا ہی ہوا جب محمود نے نگار خانم کو دیکھا تو وہ اسے پہچان ہی نہیں سکا شفق رنگ چہرے پر سارے زخموں کے نشانات خوشک اور سوجے ہوئے ہونٹ پترائی ہوئی آنکھیں جن کے نیچے سیاہ دبے جیسے کسی قبر پر دوٹم ٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہوں نگار خانم کی بے کسی کا یہ حال تھا کہ اسے معمولی سے طبیب کی بھی مسیحائی میسر نہیں تھی بس پڑوز کے چند غمگسار عورتیں گریلو انداز میں اس کی تمارداری کر رہی تھی والی غزنی کو اپنے روبرو پا کر پہلے تو نگار خانم کے محلے کی غرب عورتیں جلال شاہی سے دیشت زدہ ہو گئیں پھر جب کسی حد تک ان کا خوف زائل ہوا تو رو رو کر فریادے کرنے لگی امیر آپ کہاں چلے گئے تھے کہ آپ کی ادم موجودگی میں تو اہل غزنی پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی قیامت نازل ہوتی تھی کتنے معصوم اور بے گناہ مال ڈالے گئے ان کا کوئی شمار نہیں شیخ نظام شاہ کہاں ہے اور ان پر کیا گزری کوئی نہیں جانتا ستمگروں نے نگار خانم کو اس حال تک پہنچا دیا احمد سالار قید خانے میں ہے اور اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے امیر ہمیں بتائیے کہ کب عدالت آراستہ ہوگی کب آپ مسند انصاف پر بیٹھیں گے اور کب ظالموں سے ان کے جابرانہ عمال کا حساب لیا جائے گا یا پھر ہم قیامت کا انتظار کریں گے کہ اس روز اللہ کی عدالت میں ہر مجبور و بے قص کی فریاد سنی جائے گی اور وہاں مظلوموں کی زبانوں پر پہرے بٹانے والا کوئی نہ ہوگا غریب عورتوں کی ایک ایک فریاد نے کسی تیز نشتر کی شکل اختیار کر لی تھی اور محمود کو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے بیق وقت کئی زہر آلود نشتر اس کے دل میں اتر گئے ہوں محمود نے خاموش رہنے کی بہت کوشش کی اور بے اختیاری کے عالم میں چیخ اٹھا نہیں تمہیں حسر کے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اپنے خالقی بینیاز اور قادر مطلق کے جلال کی قسم قیامت سے پہلے غزنی کے جفاکاروں پر ایک قیامت نازل ہوگی میں اللہ کا ایک آجد و ناتماب بندہ ہوں مگر کوشش کروں گا کہ جور و ستم کی تیز دوب میں جلنے والے مظلوموں کو عدل و انصاف کی سائبان فراہم کر سکوں یہ کہہ کر والی غزنی نے نگار خانم کی تیماردار خواتین کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا محمود تنہائی میں نگار خانم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا پھر جب غزنی کی عورت نے مکان سے نکل کر چلی گئی تو محمود نے بہت غور سے نگار خانم کی طرف دیکھا اس دوران نگار خانم امیر غزنی کے احترام میں سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی اگرچہ اس کا شمکش میں نگار خانم کے کئی زخموں کے موک کھل گئے تھے لیکن اس نے اپنے اور محمود کے درمیان فرق ملحوظ رکھا محمود اسے روکتا رہ گیا مگر وہ بڑی جانباز خاتون تھی نگار خانم نے ایسی چکستہ حالت میں بھی مسکراتے ہوئے استقبال کیا سرزمین غزنی بہت خوش نصیب ہے کہ اس نے مجاہد اسلام کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی شدید نقاحت کے سبب نگار خانم تہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی محمود بہت دیر سے انسوں کے سرکش توفان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر نگار خانم کی اس خال نے سبر کے تمام بند توڑ دیئے اور وہ کسی بچے کی طرح رونے لگا اگرچہ اس عظیمشان فتح پر ہزاروں انسانوں نے مبارک بات دی تھی لیکن نگار خانم کا انداز سب سے جدہ گانا تھا تم ایسا نہ کہو نگار خانم کہ میں تمہارے لئے صرف محمود ہوں امیر غزنی کے لہجے میں محبت سے برپور جذبوں کی صداقت تھی نہیں آپ صرف فاتح غزنی ہیں نگار خانم کے لہجے میں دبا دبا جوشتا میں اپنے اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو غزنی کی سلطنت ورست کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بے پناہ اور لازوال قوتوں کے صدقے میں یہ حوصلہ دیا کہ آپ غاسبوں کے ہاتھوں سے اپنا حق چھین سکیں بس میں نے اسی دن کے لئے دعائیں کی تھی پاک ہے وہ ذات جو اپنے گناہگار بندے کی بھی دعائیں سنتی ہے اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس خرابے میں ہم جیسے ناتوالوں کا دم گھٹ جائے نگار خانم عجیب سے لہجے میں بود رہی تھی محمود نے اس کے علاوہ لہجے کا یہ گداز یہ سوز یہ تڑپ اور یہ محبت کسی تیسرے جگہ محسوس نہیں کی تھی بس یہ دو شخصیات تھی جن سے محمود کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا مگر ان کی محبتوں کے آگے تمام قریبی رشتے ہیچ تھے یہ احساس کر کے اس کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور روانی آ گئی تھی کس نے تمہارا یہ حال بنا دیا نگار خانم محمود کے لہجے سے دل کا درد جلک رہا تھا شاید تمہارے چہرے کو کسی کے نظر لگ گئی نگار خانم کے جذبات کے دنیا میں ایک جلزلہ آ گیا بار حیاسی اس کی نظریں جھک گئی اور وہ بہت دیر تک کچھ کہنے کے قابل نہ ہو سکی بیک وقت کئی توفان جو اس کی دل و دماغ سے گزر رہے تھے کئی بے تعبیر خواب تھے جو جان لیوہ انداز میں کروٹے لے رہے تھے اور کئی آرزویں تھی جن کی تپش اس کی روح کو جلائے دیتی تھی امیر محترم انسانی چہرے کا کیا ہے آخر ایک طویل وقفے کے بعد نگار خانم کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اگر وقتی گرم ہواوں اور مسائب کے زخموں سے بچ بھی گئیں تو ایک نہ ایک دن اسے خاک میں مل جانا ہے کیا رنگ اور کیا خوشبو یہاں سب کچھ فانی ہے پہلے خبر فانی چیزوں کے جانے کا ماتم نہیں کرتے آپ اپنے مقصد عظیم کی طرف توجہ دیں یہاں تو مجھے ہر لڑکی ہی نگار خانم نظر آتی ہے آپ کس کس نگار خانم کے غموں کا مدعوہ کریں گے نگار خانم بڑی حوصلہ مندی کے ساتھ اپنی حالت ازار کو امیر غزنی سے چھپانی کی کوشش کر رہی تھی بابا کیسے ہیں نگار خانم نے اچانک موضوع بدل دیا تھا مگر اس کے ساتھ ہی اس کی آنکوں میں خوف و دہشت کی گہری پر چائیاں بھی لرزنے لگی تھی پھر وہ نظام شاہ کے مسائب کو یاد کر کے اتنا روئی کہ محمود کے لیے اس کو سنبالنا مشکل ہو گیا پھر جب دل و دماغ پر چایا ہوا عذیتوں کا غبار دل گیا اور عشقوں کا سیلاب آہستہ آہستہ اتر گیا تو محمود کے بار بار پوچھنے پر نگار خانم نے امیر جلال کی ہولناک پیشکش اور تمام واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتا دیا نگار خانم جب تک گفتگو کرتی رہی محمود نفرت و عذیت کی تیز اندیوں کے نشانے پر رہا پھر جب وہ خاموش ہوئی تو وہ مجسمے کخر بن کر رہ گیا وہ حرامکار امیر جلال تم سے شادی کرنا چاہتا تھا شیدت غضب کے باعث محمود کو بات کرنے میں بہت دشواری پیش آ رہی تھی کیا اس شیطان نے سمجھ لیا تھا کہ محمود مر چکا ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گا والی غضنی ہزیانی کیفیہ سے دوچار تھا ہاں سب لوگوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور میرے جسم کو مٹی کی نیچے دبایا جا چکا ہے اس لئے تمام ستمگر مذہب و اخلاق کی ساری بندشوں کو توڑ کر ویشیانہ رکس کر رہے تھے اللہ کی پناہ وہ کیا مجنونانہ رکس تھا کہ نہ کسی کی جان میں فوز تھی اور نہ کسی کی آبرو درندی بھی تو ایسا نہیں کرتے جب ان کا پیٹ بر جاتا ہے تو جنگل کے ایک گوشے میں سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر انسان کی یہ بھوک اور پیاس کیسی ہے ہزار مقتل لاشوں سے پھٹ گئے لیکن اس کا شکم نہیں برتا خون کے سمندر بھی ڈالے مگر اس کی پیاس نہیں بچتی محمود پر نیم دیوانگی کا عالم تاریتہ والی غزنی اتنی زور سے چیخ رہا تھا کہ بہر کڑے ہوئے خدمتگاروں کو بھی اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور تمام خدام خوفت دہشت سے لرد رہے تھے پھر جب بہت دیر بعد محمود کے آساب کا تناؤ ختم ہوا تو اس نے عجیب سی نظروں سے نگار خانم کی طرف دیکھا تم سب سے جدا ہو تم سب سے الگ اور سب سے منفرد یہ حوصلہ یہ ظرف اور قربانی کا یہ جذبہ میں نے کہیں نہیں دیکھا محمود کے لہجے میں دل کی خلش بیتی اور روح کی سرشاری بھی نگار خانم نے شرما کر نظریں جکا لی کاش تم زندگی کے اس پرپیچ راستے پر میری شریک سفر ہوتی یہ کہتے کہتے ایک بار پھر محمود کے چہرے پر ناکام حسرتوں کا دھوہ پھیل گیا کاش تم سمجھ سکتی کہ والی غزنی کتنا مجبور انسان ہے ایک مزدور ایک کسان اور ایک سپائی سے بھی زیادہ مجبور یہ تاجتخت یہ اسے مزرک امبار یہ فتوحات کے سنہیری تمغات یہ کسرت افواج اور خدمتگاروں کے طویل کتارے سب کچھ بیکار ہیں یہ کیسی متلک الانانی ہے کہ آج مجھے کوئی روکنے والا نہیں مگر میں پھر بھی تمہیں حاصل نہیں کر سکتا مجھ جیسا مجبور کون ہوگا نگار خانم کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں میں دنیا کی نظر میں ایک بڑا فاتح ہوں مگر کسی کو نہیں معلوم کہ میں نے دل کے محاص پر کس عجیب زاویہ سے شکست کائی ہے محمود کے دل و دماغ بھی سلگ رہے تھے اور چہرہ بھی جذبات کی نادیدہ آگ میں جل اٹھاتا کون کہتا ہے آپ ایک شکستہ خوردہ انسان ہیں محمود کے یہ حالت دے کر نگار خانم تڑپ اٹھی تھی قافلہ روز و شب کو آگے تو بڑھنے دیجئے انشاءاللہ آپ ہر محاص پر ایک عظیم فاتح قرار پائیں گے اور رہا دل کا محاص تو یک بیگ نگار خانم کی نظریں جھگ گئیں تھی دل کے محاص پر بھی آپ ایک فاتح عظیم ہیں میری بینائی میری سامات میرے ہوش و حواس میرے دل و دماغ اور میری روح تک کو آپ نے تسخیر کر لیا ہے اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی آج نگار خانم نے اپنے خاموش جذبوں کو زبان دھی دی تھی چند لمحوں تک محمود پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت تارید ہی مگر فوراں ہی اسی حقائق کی دنیا میں واپس آنا پڑا مگر یہ کیسی فتح ہے کہ سارے اختیارات حاصل ہونے کے بوجود میں تمہیں پا نہیں سکتا دل کی تپڑ سے اس کے ہونٹ بھی جلیں لگے تھے والی غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ فتح صرف پا لینے یا حاصل کر لینے ہی کا نام نہیں ہے نگار خانم کے لہجے میں حد سے زیادہ ٹہرا ہوتا کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک حکمران حال کی جنگ ہار جاتا ہے مگر آنے والے زمانے اسے ایک فاتح کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں آپ کے جذبات کی جنگ صرف میرے ذات سے وابستہ ہے اس لئے آپ کی فتح و شکست کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گی اور آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا ہے ایسا فاتح کہ جس کے بغیر میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتی نگار خانم نے بڑی جانبازی کے ساتھ وقت کے عذیتناک فیصلے کو قبول کر لیا تھا مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے کو محرومیوں کے غبار سے محفوظ نہیں رکھ سکی تھی زخموں کی کسرت کے سبب نیلگوں ہو جانے والے چہرے پر کسی قدر سیاہی نمائی ہو گئی تھی نگار خانم نے بظاہر امیر محمود کو فاتح تسلیم کر لیا تھا لیکن درپردہ اس نے والی غزنی کو شکاست دے دی تھی محمود بھی اس حقیقت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا مگر تم نے کبھی مجھ سے میری مجبوریوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا محمود کے لہجے سے اس کے دلی کرب اور ذہنی انتشار کا اظہار ہو رہا تھا آپ کہتے ہیں تو پھر سچ ہی کہتے ہوں گے نگار خانم کے لہجے میں بڑی سادگی تھی مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے آپ چقینا مجبور ہوں گے تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے محمود جنج لاسا گیا اعتماد کے بغیر دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں مگر محبت نہیں کی جا سکتی امیر محترم نگار خانم کے لہجے میں نہ تنستہ نہ شکایت بس ایک عجیب سی خلش تھی بیقینی اور شکی ہلکی سی گرد بھی شیشہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے اور پھر یہ کسیف آئینے اس قابل نہیں رہتے کہ اہل وفا ان میں اپنے چہرے کو دیکھ سکیں نگار خانم کا جواب سن کر محمود کی جنجلاہت کچھ اور بڑھ گئی تھی والی غزنی مسترب ہو کر کڑا ہو گیا تمہارا صبر و ضبط مثالی صحیح مگر نگار خانم میری مجبوریاں بھی انوکھی ہیں ذرا کشمکش دہر سے فرصت مل جائے پھر میں تمہیں اپنی مجبوریاں بتاؤں گا اس وقت تم اندازہ کر سکھو گی کہ میں عظیم فاتح ہوں یا ایک شکست خوردہ انسان نگار خانم جواب میں مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر محمود تیزی سے نکل کر چلا گیا پھر اسی دن دربار شاہی کا ایک اور طبیب نگار خانم کے علاج کے لیے اس کے مکان کی طرف جا رہا تھا اور اسی روز بہت تلاش کے بعد احمد سالار کا پتہ بھی چل گیا نظام شاہ کی اس روحانی فرزند کو غزنی کے ایک زیر زمین عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا محمود خود چل کر احمد سالار کے پاس پہنچا اس کی حالت شکستہ تھی مگر خطرناک نہیں تھی والی غزنی نے احمد سالار سے معادرت کرتی ہوئے کہا معاف کرنا نوجوان تم پر سارے عذاب میری وجہ سے آئے میں ستمگروں سے تمہارے ایک ایک زخم کا حساب طلب کروں گا محمود کے لہجے میں گہری اداسی بھی تھی اور نفرت و قہر کی تند و تیز لہر بھی میں تمہاری محبتوں کا کرزدار ہوں کوشش کروں گا کسی دنیا میں تمہارا کرز ادا ہو جائے بس آپ واپس آگئے اور میرے زخموں کا مداوہ ہو گیا شدید تکلیف کے باوجود احمد سالار نے مسکراتے ہوئے کہا اب کسی کے ذمہ میرا کوئی کرز نہیں سارے حسابات صاف ہو گئے احمد سالار ایک عالم وفاظل نوجوان تھا اس کے لہجے کی شاہستگی نے والی غزنی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا احمد سالار تمہاری ہر ادا میری شیخ کیسی ہے محمود وارفتگی کی انداز میں بول رہا تھا آخر کیوں نہ ہو کہ نظام شاہ سے ایک نسبت خاص رکھتے ہو والی غزنی نے جذباتی ہو کر احمد سالار کی پیشانی کو بوسا دیا اور کچھ سوچتا ہوا قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا نظام شاہ کے صحتیاب ہوتے ہی محمود نے پورے غزنی میں چراغان کرنے کا حکم دیا اور پھر اپنی تاج پوشی کی رسم ادا کی اس شاہی تقریب کے مہمان خصوصی نظام شاہ تھے جس وسیع و عریض میدان میں امیر اسمیل کی تاج پوشی کی گئی تھی آج اسی مقام پر ایک بار پھر غزنی کی ریایہ جمع ہوئی تھی مگر حالات یکثر بدلے ہوئے تھے جھوٹے اقتدار کا دعویٰ کرنے والے یا تو فنا ہو چکے تھے یا پھر ذلت اور اسوائی کا بار گران اٹھائے زندان کے ایک تاریخ گوشے میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہے تھے آج غزنی کی تاریخ کا اس سب سے خوبصورت اور خوشگوار دن تھا مقامی باشندوں کو ایک ہی وقت میں دو بڑی خوشیاں میسر آئی تھی ایک یہ کہ اہل غزنی کا مسیحہ زندان اور مقتل سے گزر کر بخیر و آفیت واپس آ گیا تھا جبکہ اس کی عقیدت مند اس کی زندگی سے انتہائی حدوں تک مایوس ہو چکے تھے دوسرے یہ کہ محمود نے ظلم و نائنصافی کا خاتمہ کر کے اپنا حق حاصل کر لیا تھا اور اہل غزنی کو عبر مندانہ اور فارغ البال زندگی کی بشارت دی تھی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ نے اپنی دست مبارک سے محمود کے سر پر تاج رکھا نقاحت کے سبب ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی محمود کو تاج ذرنگار پہنانے کے بعد نظام شاہ انتہائی پرسوز لہجے میں دعا کر رہے تھے والی غزنی نے ریایت سے مخاطب ہو کر کہا لوگو تم نہیں جانتے کہ تمہارا امیر جنگ ہاتھ چکا ہے مگر یہ شیخ کی دعاوں کا اثر ہے کہ قدرت نے ایک شکستہ خوردہ انسان کو غلبہ عطا کیا تم بھی میرے لئے دعا کرو کہ میں شیخ کی توقعات پر پورا اتروں اور اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کروں پھر بہت دیر تک اہل غزنی بلند آوازوں کے ساتھ امیر محمود کی درازی عمر اور بلند اقبالی کے لئے دعائیں کرتے رہے اس دعا میں نظام شاہ بھی شریک تھے جشن تاج پوشی میں ایک عام نسان کی طرح نگار خانم نے بھی شرکت کی تھی اگرچہ محمود نے بہت زور تیا تھا کہ وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے اس تقریر میں شرکت کرے لیکن نگار خانم نے انکار کر دیا تھا وہ پوری تقریب کے دوران روتی ہی رہی ان آنسوں میں بے پناہ خوشی کا رنگ بھی شامل تھا اور تمام حسرتوں کا خون بھی تقریب کے اختتام پر نظام شاہ نگار خانم کے پاس جانا چاہتے تھے مگر محمود زد کر کے انہیں کسر شاہی لے گیا شیخ بس ایک رات مجھ گناہ گار کے کمرے میں گزار دیجئے والی غزنی بڑے پرسوج لہجے میں درخواست کر رہا تھا تاکہ میں تمام عمر آپ کی خوشبو محسوس کر سکوں اور پتر کے یہ درو دیوار اپنی سعادت پر ناز کر سکیں کہ ایک مرد خدا نے کچھ دیر کے لیے یہاں بھی قیام کیا تھا نظام شاہ مسکرا کر خاموش ہو گئے گویا انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تھی محمود کا جشنے تاج پوشی ایک یادگار تقریب تھی مگر پھر بھی وہ اپنے دل میں ایک خلش تھی محسوس کر رہا تھا اور اس خلش کی ذمہ دار اس کی سوتیلی ماں تھی نظام شاہ کو اپنے کمرے میں ٹہرا کر محمود اپنی سوتیلی ماں کے پاس پہنچا مادر گرامی اللہ نے نظام شاہ کو صحت و زندگی دے کر دراصل ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے والی غزنی نے سعادت مندانہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے اسماعیل کی ماں کے وہی بگڑے ہوئے تیورتے جیسے کوئی ملکہ اپنی غلام سے مخاطب ہو مجھے نظام شاہ کی موت اور زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں یہ بہت اچھا موقع ہے ام محترم محمود نے آجزی کے ساتھ کہا شیخ میرے کمرے میں قیام فرما ہے آپ ان سے چل کر معذرت کر لیں میرے دل پر بڑا بوجھ ہے براہ کرم اپنی زبان سے دو الفاظ ادا کر کے اس بارے گران کو اتار دیجئے ایک بیٹے کی حیثیت سے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک مرد حق کے سلسلے میں تمام عمر گننگار رہیں بس شیخ سے اتنا کہہ دیجئے کہ آپ نے کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ جارہانہ قدم اٹھایا اور آپ اپنی اس حرکت پر شدید ندامت کا احساس کر رہی ہیں آپ نہیں جانتی کہ شیخ کتنے نفیس القلب انسان ہیں وہ تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں یہ کہہ کر محمود پر امید نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا کیا تو پاگل ہو گیا ہے محمود اسماعیل کی ماں نے حسب عادت انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا تیرے ہوش و حواظ پر نظام شاہ کی اندی عقیدت کا افریت مسلط ہے مگر میں آج بھی اسے محض ایک شعود آباز اور گمراہ انسان سمجھتی ہوں میں نے اسے سزا دے کر کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا ثواب کمایا ہے پھر بھی اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کسی گناہ کی مرتقب ہوئی ہوں تو غور سے سن لے کہ میں اس گدہگر سے معافی نہیں مانگوں گی جو میرے باپ اور شہر کی روٹیاں کھا کر جوٹی ولایت کے منصب تک پہنچا ہے نظام شاہ سے معافی مانگنا تو کجا اس سے بات کرنا بھی میری شان امارت کی توہین ہے مادر گرامی محمود کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اور آج وہ پہلی بار اپنی ماں کے سامنے تیز آواز میں بھول رہا تھا آپ کے باپ اور شہر نظام شاہ کو کیا دیتے کہ وہ تو خود شیخ سے ان کی دعاؤں کی بھیک مانگتے رہتے تھے اللہ آپ کو ہدایت دے میں نے حق فرزندی ادا کر دیا یہ کہہ کر محمود واپس جانے کے لئے مڑا اور اسے اپنے عقب میں ملکہ ثانی کی چینخیں سنائی دیتی رہیں اپنے نظام شاہ سے کہنا کہ وہ میری ہلاکت کی دعائیں کرے